اسلام علیکم ایفریون ای ہوپکہ آپ جانتے ہیں اور بیوٹیفل ویلوگ اور اس وقت میں آئی ہوں چھت پہ اور یہاں پہ میں دھولی کی جائے نماز اور اس کو میں نے اوور نائٹ بھگو دیا تھا پانی میں گرم پانی میں تاکہ اس کا ملک چین جو نہ وہ نکل جائے اور یہ صاف ستری ہو جائے جب جائے نماز صاف ستری اور نماز والی جگہ پاک صاف ہو تو گلیف میں کہ بہتی زہن کو جو نہیں ہے نا ریلیکس ملتا ہے اور سکون ملتا ہے اور آپ فیل کرتے ہیں روحانیت کا احساس ہوتا ہے تو تمام چیزوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کیلئے کوشش کیا کریں ایک الگ سے بڑی چادر رکھ لیا کریں تو وہ سب سے اچھا ہے کیونکہ پھر اگر ذرا سے بھی بال وغیرہ نظر آئیں تو نماز ایک بال بھی کہتے ہیں کہ نظر ہے تو نماز نہیں ہوتی تو پھر اچھی طرح سے خود کو کور کر لیا کریں اور پتلہ دو پتلہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بھی جس میں بال نظر ہیں اور یہاں پہ یہ منی پلانٹ میں دکھا رہی تھی یہ میں نے لگائے تھے دیوار پہ اور یہ میں نے لگائے تھا مور کا بنگ اور اس میں پانی ڈالا تھا جا کے یہ اچھی طرح سے گروہ کرے اور ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھی گروہ کر رہی ہے اس میں پتے نکالے ہوئے ہیں اور یہ ایک میں نے لگائی تھی یہ دو قسم کی لگی ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی گروہ کر رہی ہے اور اس طرح بہت سکون ملتے ہیں پلانٹس وغیرہ اگر انڈور پلانٹس ہوں اور دیکھتا رہے انسان تو اسے بھی ذہن کو جو ہے نا بہت سکون ملتے ہیں اور ریلیکس ہوتا ہے ذہن تو یہاں پہ جی آئی تھی سٹرابری تو یہ میں نے دھونی تھی اور اس کو دھو کے خوشک کر کے تو فریز کرنی تھی اور اس کو فریز کرنے قدری کے یہ ہے کہ جب آپ جس پانی میں دھو رہے ہوں اس میں ذرا سا سرکہ ایڈ کر لیں اور اس کو ایک دو منٹ چھوڑ دیں اور پھر وہ پانی جو ہے نا ڈرین کر لیں اور پھر اس کو آپ اوپر سے جو گرین پارٹ ہے وہ اتار لیں اور جو جو پارٹ خراب ہے وہ بھی صاف کر لیں اور اس طرح آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے پورا رمضان آپ کا اچھا گزر جائے گا ماشاءاللہ سے رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ حدیث مبارک کا شیئر کروں گی اور بتاؤں گی رمضان کی فضیلت اور اہمیت حدیث مبارک کا ہے کہ حضرت چابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو مہ رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی سبحان اللہ پہلی یہ کہ جب رمضان کریم کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا دوسری یہ کہ شام کے وقت روزہ تار کے موں کی بھو جو کہ بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے تیسرا یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا ان قریب وہ دنیا کی مشکت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے سبحان اللہ اور پانچ ماہ یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی گرین چٹنی اور گرین چٹنی کے یہ جی سپائسز وغیرہ میں نے دکھائے ہیں اور ساز سبز دھنیا پدینہ کالا نمک تھا کالی مرچ تھی اور جی یہ سپائسز ہیں زیرہ تھا اور گول والی لال مرچ ہے ساز سبز مرچ ہے یہ چیزیں ہم نے ایٹ کی ہیں بلکل تھوڑا سا پانی ایٹ کرنے اور اس کو گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد میں لیمون کا راست شامل کر رہی ہوں لیمون کا راست اس لیے شامل کیا جاتا ہے اس میں فنگس نہ رکھیں کیونکہ ہم نے اس کو فریج میں رکھنا ہے اور ویسے بھی لیمون کے راستے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت بزیکات ہے یہ بلکل تھوڑا سا پانی ایٹ کرنے اتنا کہ یہ آسانی سے گرائنڈ ہو جائے تو آپ اس میں جب نکالیں فریزر میں آپ نام بھی رکھیں تو یہ فریج میں بھی تقریباً ایک ہفتہ ایزلی نکال لیتی ہے اور جب آپ کو چاہیے ہو ایک ہفتے کی بنا کے رکھ لیں تو پھر اس میں دہی شامل کریں اور انجوائے کریں بہت ہی مزے کی بندی ہے یہ آپ اسے سموسا چاٹ دہی بڑے اس کے علاوہ جب آپ رائس وغیرہ بناتے ہیں تو رہتے کے طور پر اسعمال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ دہی بڑے دہی ملکیاں بنا رہے ہیں تو اس میں ایٹ کریں یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور ساتھ کھٹی بھی ٹیملی کی چٹنی بھی میں آپ فرینڈ سے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو ساتھ آپ دونوں کو آپ ایٹ کریں بہت ہی مزے کی بندی ہے اور کوشش کریں کہ اگر شیشے کا جھار ہے آپ کے پاس تو وہ بیسٹ رہتا ہے اوکی ہو گیا اور آج میں بنا رہی تھی سیخ کباب اس کے لئے یہاں پہ میں نے پیاز لیے تین میڈیم سائز کے ساتھ دو تین سبس مرچے میں نے لے لیے ان کو ایٹ کی ہے چوپر میں اور یہ میرا ہوم گارڈن کا دھنیا اور بودینہ ہے یہ میں نے ایٹ کی ہے اور جی یہ چیزیں ایٹ کرنے کے بعد ان کو چوپ کر لینا ہے باریک چوپ کر لینا ہے اور اس کے بعد ایک کلو میرے پاس قیمت تھا یہ بیف ہے یہ شامل کر لیں گے اور ساتھ ہی ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون شامل کریں گے یہ بہت زیادہ شامل نہیں کرنا ادھرک کو زیادہ شامل نہیں کرتے بننا پیسٹ جو ہے نا وہ کڑو کڑوات ہے تو بیلنس چیزیں ڈالا کریں اور ساتھ ہی بریڈ کرمز آپ دو بریڈ لے لیں اور ان کے کرمز پنا لیں یا کنارے آپ کے پاس پڑے ہیں بریڈ کے تو ان کے کرمز پنا لیں ایک ہی بات ہے اور بیسن کو میں نے بھون لیا تھا جب اس کی خوشبو ہونے لگی تھی تو جی میں نے تقریباً ڈیر ٹیبل سپون زیادہ نہیں ڈالنا یہ اٹ کیا تھا اور سپائسز یہ جی آپ سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں دھنیا زیرہ کالی میرچ گرم مسالہ چاٹ مسالہ سرخ میرچ ہلدی نمک یہ میں شامل کر دوں گی تمام چیزیں ایک ڈی سپون تھی اور ہلدی جو تھی وہ آدھا ڈی سپون تھی اور جی اب میں کیا کروں گی اس میں دو ٹیبل سپون بھار کے کوکنگ آئل کی شامل کروں گی اور اچھی طرح سے اس کو میں چوپر میں ڈال کے چوپ کر لوں گی اور جب تک یہ اکٹھا ہو کر گھومنے نہ لگ جائے اتنے تک اس کو ہم چوپ کرتے رہیں گے تمام چیزیں جب جان جب تک نہیں ہو جاتی ہیں اس کو ہم چوپ کرتے رہیں گے اور یہاں پہ میں نے ویڈیو تھوڑی تیز کی ہے اور ابھی چیک کی ہے ابھی دوبارہ اس کو لکھائے اور ماشاءاللہ سے یہ پرفیکٹ بن کے ریڈی ہو چکے اب اس کو میں نکال لوں گی اور یہاں پہ سیخ لی ہے اور سیخ کو میں نے تھوڑا آئل ہی کر لی ہے اور یہ جی ساتھ آئل سے ہاتھ آپ کو گریس کرتے جائیں اور یہ جی سیخ کباب جو ہے وہ آپ اس طرح تیار کرتے جائیں سیخ پر لگا کے اگر آپ سیخ نہیں ہیں آپ کے پاس یہ جو کلفی والی سٹیک ہو گئی وہ ہے آپ کے پاس تو اس پہ بھی آپ یہ لگا کے تو بنا سکتے ہیں اب میں پین لوں گی اور پین میں تقریباً ایک چمچی کوکنگ آئل کا شامل کروں گی اس میں سے کچھ جو ہے ہم آج فرائی کریں گے اور باقی جو میں فریز کر لوں گی اور یہ جی کباب جو ہے میں ایک 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 پین میں ڈالتی جاؤں گی اور لو فلم پین کو میں کوکنگ ہوں گی تاکہ یہ اندر سے ٹینڈر ہو جائیں ویسے یہ ماشاءاللہ سے یہ جو مکسچر ہے اتنا ملائم ہوتا ہے کہ یہ چار پانچ ملٹ میں ہی ریٹی ہو جاتے ہیں کباب اور یہ ماشاءاللہ سے میں نے کھٹی مٹی عملی کے ساتھ اس کو سرب کی ہے بہت ہی مزید کے بنی تھی اور ان کو فریز کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ انہیں کچھے بھی فریز کر سکتے ہیں اور بلکل ہلکا سا ان کو فرائی کر کے اس کے بعد تھنٹا کریں اور ایک باکس میں یا زپر میں ڈال کے فریز کر سکتے ہیں اور یہ جی یہاں پہ افطاری کی تیاری خیر ہو گی ہے میں نے پلو بنایا تھا ساتھ ہی رول فرائی ہو رہے ہیں اور یہ جی جو کباب میں نے بنائے تھے اسی کباب وہ رائس کے سامنے سرب کروں گی اور یہ جی فائنل لوک ہمارے افطاری کی آج جو ماشاءاللہ سے ہم چوتھے روز افطار کرنے جا رہے ہیں اور ڈرنک میں میں نے وہی سٹرابری والا جو شربت ہے وہ بنایا تھا اور رائس ماشاءاللہ سے بہت مزے کے بنے تھے سادھا بنائے تھے اور یہ پاپری بنائی تھی بچوں کی فرمائش پہ وہ بہت زیادہ آج کر کہہ رہے تھے کہ ممہ ہمیں پاپری بنا کر دیں تو یہ میں نے کچھ کو شیپ دے دی تھی اور شیپ بنا لی تھی اور باقی جو رائس ہیں اس میں میں نے گریم چٹنی جو میں نے بنائی تھی وہ بھی ایٹ کی تھی اسے یہ بہت ہی مزے کے بنے تھے رائس ہی کوئلٹ ہے آپ کی جتنی اچھی ہوگی رائس آپ کی اتنی چاہے آپ سادھا بھی بنا لیں اور یہاں پہ افطاری کا ٹائم ہو چکے اور روزہ ہم افطار کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے موسیقا اور ڈرنگ میں ہم سٹروپری ڈرنگ بناتے ہیں جو کہ بہت ہی مزے کبن کی ریڈیو دیا ہیوپ آفریننس کا میرے یہ آج اگر میلوگ ضرور پسند آئے ہوگا تو پلیز کومنٹ باکس پر اپنی قیمتی آرازے ضرور رکھا کیجئے آپ مجھے دوہو میں جاتھ رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کا ہم کیوں ناصر اللہ حافظ